انسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس کا مالی نظام جمع کرنے پر نہیں ہے تقسیم کرنے پر ہے تقسیم کرنے پر ہے ایک آدمی بہت مالدار ہو گیا تو اس کو وہ ہمیشہ مالدار نہیں رہے گا مرا تو کتنے ہو رہزاں میں وہ دولت تقسیم ہو جائے گی زکاة اس پہ رکھی سکہ اس پہ رکھا پھر بھی اگر اس پہ بہت پیسہ ہے تو انتقال کرے گا اس کی اولادوں میں اس کے رشداروں میں تقسیم ہو جائے گا پھر کسی کے بات اکچھا ہونے لگ جائے گا پھر کسی کے انتقال ہو گیا پھر وراثت میں تقسیم ہونا لگ جائے گا اسلام میں تو مال کے ہے ہی تقسیمی تقسیم دولت بہت ساری لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا اور آج کا جو نظام ہے جو اس روح وحی کی برکات سے محروم نظام دنیا کے معیشت کا چلہ جا رہا ہے اس میں دولت چند ہاتھوں میں سمرتی چلی جا رہی ہے سمرتی چلی جا رہی ہے دولت بڑھتا چلی جا رہا ہے اور غربہ کی محتاج لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ نظام ایسا غلط دنیا میں اس وقت پر باج پا رہا اب دیکھیں نا تہلے کسی فیکٹری کے اندر کارخانے کے اندر کام کرنے والے دس ہزار ہوا کرتے تھے پانچ ہزار ہوا کرتے تھے لیکن اب دنیا نے نظام کیا منا دیا ایسی مشینیں آگئیں جانسا وہ آدمی ہی کافی ہے باقی سارے بیروزگار آدمی کے ضرورت ہی کوئی نہیں لیکن یہ مشینیں کون لگائے گا جس کے بعد بہت سرمایہ ہوگا اور پھر سرمایہ کون کمائے گا جس کے بعد پہلے بہت سرمایہ ہے یعنی دنیا کا سارا معاشی نظام سمرتا چلا جا رہا ہے بجائے کہہ رہا ہے بڑی ترقی ہو رہی ہے لیکن دولت چند ہاتھوں کے اندر چمڑتی چلی جاری ہے ترقی نہیں ہو رہی ہر دفسر میں دیکھئے ہر پیکٹر میں دیکھئے ہر معیشت کے ٹھکانے پہ دیکھئے کہ پہلے پانچ آدمی کے ضرورت اب ایک کی بھی ضرورت نہیں پہلے پانچ آدمی کے ضرورت اب پانچ آدمی سے کام چلتا ہے اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اس کی بنیاد تقسیم پر ہے تقسیم پر ہے کہ مال اس لیے کہ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ سارے معاشرے کے اندر جب دولت کے تقسیم ہوتی ہے تو امیر اور غریب میں اتنا تفاوت نہیں ہوتا تو اب بہت فرق ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ ہے ایک آدمی نے محنت زیادہ کی کوشش زیادہ کی اور اس نے بسائر زیادہ استعمال کیے اللہ نے اسے زیادہ دیا لیکن جو اس غیر معمولی تفاوت ہے دنیا کے اندر کے اندر اس وقت تر رواج ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر اتنی دولت ہے کہ سارے ملک کے غرابہ کو کھلا سکتا ہے لیکن ساری دولت اس نے اپنی رکھی ہوئی ہے اور دوسرے طرف لاکھوں آدمی جسے کہیں کہ موک کے مارے مر رہے ہیں اور ضرورت مند موجود ہیں یہ جو غیر معمولی دولت کا سلسلہ ہوا ہے یہ اسلامی معیشت سے دوری کا نتیجہ ہے اور بربادی کے طرف حالات کے طرف جا رہا ہے اسلام نے معیشت کو معیشت کی بنیاد تقسیم پر رکھی ہے اکچھا کرنے پر نہیں رکھی ہے نظامی ایسا ہے کہ صدقہ دے دے بیا زکاة دے دے بیا خیرات دے دے اور پھر بھی اگر اس کے پاس مال بہت ہے انتقال ہوا دس ورسہ میں تقسیم ہو گیا پانچ ورسہ میں تقسیم ہو گیا چھ ورسہ میں تقسیم ہو گیا پھر اون کا انتقال ہوا پھر وہ تقسیم ہوتا چکا گیا تقسیم در تقسیم ہے کہ ایک دو آدمیوں کے پاس دولت زیادہ عرصے تک تکٹھی رہ نہیں سکتا اور پھر ترغیب دی کہ خرچ کرو ترغیب دی خرچ کرو انفق انفق آ لے خرچ کرو اللہ تمہیں اور دے گا انفق انفق آ لے خرچ کرو اللہ تمہیں اور دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب نکلتا ہے اس کے دائیں دائیں دو فرشتے بھی ہوتے روزانہ دعا بھی کرتے ہیں بدعا بھی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اسے اور عطا فرما دے اے اللہ جو بخیل ہے اور اس میں مال رو رکھا ہے تو اس کے مال کو برباد کر ترغیب دی خرچ کرنے پر